مرڈر اتیق تو بار بار کہتا تھا کہ وہ یو پی جائے گا تو اس کا قتل کر دیا جائے گا تو یہ بات تو سچ ثابت ہو گئی اور اس وقت جب ساری پولیس اس کو گھیرے ہوئی ہے ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ایک فٹ ڈیڑھ فٹ کے فاصلے سے وہ لڑکا آ کے پسٹول سے گولی مارتا ہے سر میں یہ کیسے ممکن ہے اس میں مجھے بڑی سازش کی بو نظر آتی ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ تین لڑکے آئے اور قتل کر کے چلے گئے اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے جیوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان حالات کے اندر اتر پردیش کے مکہ منتری اتر پردیش کی قانونی ویوستہ ٹھیک رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان کو استیفہ دے دینا چاہیے یہ انکاؤنٹر کے بات میں سمجھ سکتا ہوں لیکن دین دہاڑے پولیس کے بندوبس میں ہتیا ہوئی ہے جب اس کے پہلے ان کے بیٹے کے انکاؤنٹر ہوا تھا تو ہم نے بولا کہ انکاؤنٹر ایسے ہوتے ہیں ممبای میں بھی ہوتے ہیں لیکن اگر میڈیکل کالیج کے سامنے کسی مافیا ہو گنڈا ہو کوئی بھی ہو پولیس کے گھیرے میں اگر ہتیا ہوتی ہیں اور ہتیا کرنے والے یوہ ہیں یونگ لڑکے ہیں اور اس کے بعد ان کو پکڑا بھی گیا لگتا ہے لیکن پولیس کے گھیرے میں اگر ہتیا ہوتے ہیں کسی گنڈے کے تو یہ لائن آرڈر کے اوپر ایک بہت بڑا سواہ ہے یوپی میں جو ہے جو کچھ بڑا دیش دیکھ رہا ہے دیش دیکھ رہا ہے کانون کا راج نہیں رہے گا تو گھٹنا کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے کانون کے انتقاطی سب کاروئی ہوگی تب جا کے دیش میں کانون رسطہ قائم رہے گی دیش ایک رہے گا اکھن رہے گا سب ہی جاتی دھرموں کے پیچھ میں کونپیلنس رہے گا میرا ماننا ہے کہ وہ طریقہ ہے یہ تو بہت آسان کام ہے جو یوپی موراو بہت آسان کام ہے مشکل کام وہ ہے کہ آپ کانون کا پاکنے کرو کانون کا راج اسٹا بھی درکھو سب کو نیائے سودنیشید کرو یہ میرا ماننا ہے موسیقی 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 موسیقی